تو آپ یہ لگاتار دیکھ رہے ہیں ممبئی کی تصویریں یہ ڈونگری علاقہ ہے ممبئی کا دکشن ممبئی کا جہاں پر یہ چار منظرہ امارت بھر بھرا کر گر گئی اور اس وقت آپ کو بتا دیں انڈی آر ایف کی ٹیم موقع پر موجود ہے فائب برگیٹ کی ٹیم پہنچ چکی ہے اور راہت پر بچاپ کارے شروع کر دیا گیا ہے چالیس سے پچاس لوگ بتایا جا رہے ہیں جو اس ملبے میں دبے ہوئے ہو سکتے ہیں اس لئے کوشش یہی ہے کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو باہر نکالا جا سکے لیکن بہت بڑی چنوٹی ہے پشاسم کے سامنے کیونکہ یہ جو اڈاکہ ہے یہاں پر بہتی سنکری گلیاں ہیں ایسے میں راہت اور بچاپ کارے کرنے میں وہاں پر کافی دکتیں آ رہی ہیں پشاسم کے سامنے یہ کیسربائی امارت ہے جس کا ایک حصہ بتایا جا رہا ہے آدھا حصہ جو کہ وہاں پر بھر بھرا کر گل گیا اور جانکاری کے لئے پھر سے رکھ کر لیتے ہیں ہمارے سے ہوگی ایسے ابباس لگاتار ہم تک جانکاری پہنچا رہے ہیں ایسے کچھ اب ڈیٹ ابھی تک کوئی کامیابی ملی ہے لوگوں کو باہر نکالنے میں جی میمانسا ممبئی فائی برگیڈ اور انڈی آریف کی ٹیم لگاتار کوشش ہم لے گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ جو ہے خاصل کے کچھ بچوں کو نکالنے نکالا گیا ہے وہ ابھی سرکشت نظر آ رہے ہیں ابھی بہت دستر پر رہت اور بچاؤں کارے جو ہے فائی برگیڈ اور انڈی آریف کی طرف سے شروع ہے اور یہ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ نکالیں گے وہ سرکشت ہوں لیکن ممبئی فائی برگیڈ یہ کہہ رہا ہے کہ کئی پریوار کے تقریباً چالیس زیادہ لوگ جو ہیں کیونکہ اس دیوریز میں اس ملوے میں دبئی ہوئے ہیں اور انہیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں یہ چار منزلہ جو بلڈنگ تھی دکشن ممبئی کے خاص کر کے بہت سکرے علاقے دوگری علاقے میں اور یہ حادثہ گیارہ بجے کے بعد ہوا جب اس بلڈنگ کا بڑا حصہ جو بھر بھرا کر گر گیا اور اس میں لگاتار جو اس میں کئی پریوار رہتے تھے اور چالیس سے پچاس لوگ کے دبئے ہونے کی آشنکہ ہے جی اور کتنی پرانی ہے یہ امارت اور کچھ جانکاری مل پا رہی ہے کہ کتنے لوگ اس امارت میں رہ رہے ہیں کیا کوئی نوٹس دیا گیا تھا اوٹھارٹی کی اور سے اس امارت کو کھالی کرنے کی ابھی اس بات کی جانکاری ابھی نہیں ہاتھ لگ پائی ہے لیکن یہ کافی بہت پرانی امارت تھی اور خاصتہ حال نظر بھی جیسے آ رہی ہے اور کافی پرانی امارت تھی اور اس میں دس سے زیادہ پریوار رہا کرتے تھے اور خود ممبئی فائبریڈی کہہ رہا ہے کہ چالیس سے زیادہ لوگ جو ہے جو ملبے میں دبئے ہونے جبکہ ابھی ایک دو لوگوں کو نکالا گیا ہے اور انہیں جو ہاسپٹل لے جا جا رہا ہے امید ہے کہ وہ سرکشت ہوں گے لیکن ابھی بھی بہت بڑا دانس ہے فائبریڈ اینڈی آر ایف جو موقع پر پہنچے ہیں جی راحت و بچاب کارے میں کتنے دکتیں آ رہی ہیں وہ تصییر دیکھ کر ہی اندازہ لگائے دا سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایک طرح سے ہی رومن چین بنا لی گئی ہے اور جو پتھر ہیں انہیں ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو ملبہ گرا ہوا ہے اسے کیسے باہر نکالا جائے اور جو لوگ اندر دبے ہوئے ہیں انہیں جلد سے جلد کسی طرح اس لکشت باہر نکال دیا جائے لیکن یہ پشاسم کے سامنے بڑی چنوٹی کی پیئے میں جو علاقہ ہے وہاں پر سنکری گویاں ہیں اور آپ دیکھ پا رہے ہیں ان تصویروں میں ستھانے لوگ بھی جھٹے ہوئے ہیں اور راحت و بچاب کے کارے میں وہاں پر مدد کر رہے ہیں اسی بڑی خبر پر لوٹ رہے ہیں جو رہے ہیں